جی اسلام علیکم میں ہوں زیشان کمبو اور آج ہم موجود ہیں اسلامباد پریس کانفرنس میں یہاں پہ اقلیتی جماعتوں نے جو پاکستان چرچ بچاؤ تحریک ہے ان کے میمران نے اور ان کے عدد داران نے یہاں پہ پریس کانفرنس آج منقد ہوئی تھی اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم پہ زیشان اجاز صاحب یہ ان کے لیگل کارڈنیٹر ہیں تو ہم ان سے بیسکلی یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کا بیانیاں کیا ہے اور آج یہاں پہ یہ پریس کانفرنس کرنے کیوں آئے تھے جی اسلام علیکم جی والیکم اجاز بھی کیسے زیشان بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنا شروع سے بیانیاں بتائیں کہ یہ آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی اور آپ کا اصل مقصد کیا ہے جناب جو اگر میں ایک سمجھ کے حوالے سے بات شروع کروں تو ایک پریپوزیشن لیگل ہے جس کو کہتے ہیں کہ اور جو ہے اس کو اگر ہم ایک سیکنڈ پریپوزیشن لیں تو عام طور پر ٹرسٹ ایکٹ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ کی جو اردو ہے نا وہ ہے فلاہی جبکہ انگلیش میں کہا جاتا ہے ٹرسٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو اور اردو میں کہا جاتا ہے قانون امانت تو اگر ہمارے پاس کوئی چیز امانتن ہوتی ہے تو ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے اور ہم امانتن وہ چیز کو دیکھ کے ہم کہیں جی کہ جی اس کو بیچنے کا راستہ نکال دیا جائے تو وہ بدنیتی پر مبنی بھی ہوگا اور وہ غیر قانونی بھی ہوگا اب ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹرسٹ ایکٹ بنا اول تو اتنا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس وقت کے لوگ اس وقت کے قانون اور آج کے لوگ آج کے قوانین میں بہت فرق ہے اس ٹرسٹ ایکٹ کو آج تک اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا نمبر ٹو اس ٹرسٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں یہ کوششیں ہوتی نہیں کہ کس طریقے سے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ٹرسٹ پروپٹی کو سیل کیا جا سکے سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی دوہزار دو کے اندر ایک آرڈیننس نکالا گیا مشرف صاحب کے زمانے میں اور اس آرڈیننس کے تحت ایک نیا فارمولا پیش کیا گیا کہ اگر آپ فیڈل گورنمنٹ سے این او سی لے لیتے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں ادروائز نہیں بیچ سکتے خیر اس ٹائم پہ بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا جب جب جن جن نے این او سی کے لیے اپلائے کیا ان کے پر بھی اوبجیکشنز ریس کیے لیکن لیٹر آن دوہزار تینا میں جب ایٹینٹھ ایمنمنٹ کے ذریعے جو کچھ ایسے سبجیکٹس تھے کچھ ایسی منسٹریز تھیں جو صوبوں پر ڈیوالو کر دیں گئیں جیسے منورٹی فیئرز صحت ایڈوکیشن دیگر تو منورٹی فیئر کی منسٹری ڈیوالو ہونے کے بعد تمام صوبوں نے اس کے پر قانون سازی کی اپنے اپنے صوبے کے حوالے سے اور تقریباً کموں بیش بلکہ میں کہوں گا پورا پورا ہی جو آرڈینٹس دوہزار دو میں جاری ہوا تھا اسی آرڈینٹس کو انہوں نے ایکٹ کی شکل میں اپنے اپنے صوبے کے اندر ان ایکٹ کر لیا جب اس کے حوالے سے آگے چلے تو دوہزار سترہ کے اندر یہ آرڈینٹس جو کپک میں ہوا تھا کہنے کو تو وہ پروٹیکشن آف منورٹی پروپٹیز ایکٹ تھا لیکن اس کے اندر شک یہ تھی کہ آپ اینو سی لے لیں اور بیچ لیں اب پاکستان میں کس طرح ہوتا ہے یا آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے خیر جب یہ معاملہ ہائی کوٹ کے ڈیویجن بینچ کے سامنے تھورولی سنا گیا ڈسکاس ہوا تو انہوں نے کہا جناب اینو سی اور نو اینو سی ٹرسٹ پروپٹی تو بیچی نہیں جا سکتی جب ہم اس صورتحال پہ پہنچے تو ان تین چار سالوں میں انہوں نے پھر یہ حال نکالا کہ اس ڈیڈ آرڈیننس دوہزار دو والا جو کہ منسٹری ختم ہو گئی جو آرڈیننس ہی ختم ہو گیا اس آرڈیننس کا ایک امنمنٹ ایکٹ دوہزار بیس نکال کے دوبارہ فیڈل لیول سے اینو سی کی شک مطارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کی ہماری جو پریس کانفرنس تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ ہم آپ سارے صحافی دوستوں کو پبلک اٹ لارج کو بتائیں کہ جناب یہ چور دروازہ ایک کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ہم نے اپنے لائے عمل کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور بھی دیگر فورمز اور بھی دیگر آرگنائزیشنز اگر ہمیں عوامی تحریک چلانی پڑی تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے زیشان بھئی آپ نے ابھی جو بات کی کہ یہ ٹرسٹ کو بیچنے کی تو ایک اس طرح کہ آپ کو بیشپ آف پشاور سے بھی کوئی تحفظات ہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر ہو رہا تھا وہ کیا معاملہ ہے وہ ذرا عوام کو بتائیں گے جناب بات یہ ہے کہ جو ہے صرف بیشپ آف پشاور کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دیگر کئی چرچز میں کئی دیگر بیشپ صاحبان نے بھی اس طرح کی کوششیں کی یہ جو حالیہ ججمنٹ آئی دوہزار سترہ والی پشاور ہائی کورٹ کی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ دوہزار پندرہ میں کچھ دکانیں ڈی آئی خان کے اندر بنائی گئی ٹرسٹ پراپٹی پہ اور ان کو سیل آؤٹ کیا جارہا تھا جب وہ سیل آؤٹ کا معاملہ اٹھا تو ایک این او سی پیش کیا گیا اور پھر پدا چلا کہ وہ این او سی جالی ہے یہ جالی این او سی کا کیس بشپ ہیمفری پیٹرز کا آیا پشاور ہائی کورٹ میں جب این او سی اور اس کی صحت کی بات ہوئی تو یہ بات یہاں پہ آکے ختم ہوئی کہ این او سی یا نا این او سی یا جالی این او سی ٹرسٹ پراپٹی سیل آؤٹ نہیں کی جا سکتی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے دشان اجاز صاحب ان کا جو بیانیاں تھا یہ بیسیکلی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو مائنولٹیز کے جو املاک ہیں چرچ ہو گئے گردوارے ہو گئے ان کی جو زمین ہیں ان کو بیشنی کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس جو دو ہزار بیس کی امینڈمنٹ تھی اس بل میں اس کو ایک دیوار بنا کے اور اس کو ایک فرنٹ اور جو بل ہے دو ہزار بیس کا اس کو ایک بہانہ بنا کے اس کو ختم ہونا چاہیے جو مائنولٹیز کے جو املاک ہیں چرچ ہو گئے گردوارے ہو گئے ان کی جو زمین ہیں ان کو بیچنی کی جو کوشش کی جا رہی ہے جو دو ہزار بیس کی امینڈمنٹ تھی اس بل میں اس کو ایک دیوار بنا کے اور اس کو ایک فرنٹ اور جو بل ہے دو ہزار بیس کا اس کو ایک بہانہ بنا کے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر حکومت کو کوئی ایسا عمل اور اس کے اوپر حکومت کو سخت قانون سازی کرنی چاہیے پچھلے دنوں یہاں پر آہ آہ نیشنل پریس کلب میں پاکستان مساجد اور مدارس بچاؤ تحریک کے عدداران نے بھی یہاں پہ کیا تھا اس طرح کی پریس کونفرنس ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس بل کو بہانہ بنا کے ان کے بھی جو عملہ کے وہ بیچے جا رہے ہیں لیکن اس پاکستان میں جو مساجد اور مدارس ہیں ان کی تو پھر پروٹیکشن ہو جاتی ہے ہم لوگ روڈوں پہ نکل آتے ہیں لیکن جو ہماری اقلیتی برادری ہے ان کو اتنی نہیں دی جاتی نہ ان کو سکرین ٹائم دیا جاتا ہے اور نہ ان کے اوپر اتنی آواز اٹھائی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں اقلیتی برادری کو بھی تحفظ دینا ہمارا اپنا فرض ہے اور ہماری حکومت کا فرض ہے اس کے اوپر حکومت کو بھی اچھے لائے عمل کرنے چاہیے اور ہمیں ایزا نیشن ایزا عوام ہمیں بھی ان کے تحفظ کے لئے نکلنا چاہیے اور ان کو آواز دینے چاہیے اسی کے ساتھ دشان کمو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ